اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا روخ جو کہ سٹرولجر ہیں سائیکک ریڈر ہیں فیس ریڈر ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں آپ مارے پروگرامز دیکھتے ہیں میڈم لالا روخ کے ساتھ اور جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا ٹاپک ہے میں نے ایک ناموں کی سیریز چلائی ہے آپ لوگوں کے بینفٹس کے لیے کہ بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جو اپنے ناموں کی وجہ سے پروگرامز کا شکار ہیں یا بہت سے مردز رات ایسے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس طرح کا ان کو رسپونس اچھا نہیں ملتا کیا پروگرام ہوتی ہے جب پوچھا جاتا ہے علم والوں سے تو کہتے ہیں کہ نام کا آپ کا ایشو ہے کیونکہ جس وقت میں آپ نے نام رکھا تھا اس ٹائم پہ ستارے جو تھے وہ گردش میں تھے اور اس طرح کے معاملات تھے میڈم لالا رکھی اگر میں بات کروں تو یہ فیس دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ آپ کے پروبلمز کیا چل رہے ہیں سکرین پہ نمبر آ رہا ہے جو لوگ اپنی کانسلنگ کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں باقی ناموں کے والے سے میڈم سے جانتے ہیں کہ میڈم کے پاس ناموں کے والے سے کتنا نالیج ہے اسلام علیکم دیکھیں فلک نام جو ہوتا ہے میں کس پہ ریڈنگ کرتی ہوں فیس پہ اور نام پہ کیونکہ نام جو آپ کا ہے وہ آپ کی شناخت ہے دیکھا ہے کہ اچھے ناموں سے اپنے بچوں کا نام اچھے رکھو اور اپنے بچوں کو اچھے ناموں سے بکارو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچے کے نام کے ساتھ محمد لگاؤ اسی لئے پاکستان میں ہر بچے کے نام کے ساتھ محمد ہوتا ہے تاکہ اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے اب بات یہ ہے کہ جب ہم نام رکھنے لگتے ہیں تو ہم بہت سے چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہر ایک کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا انیوزول یا مختلف نام ہو بیچ میں بڑا چلا تھا کہ جو ڈراما ہٹ ہو رہا تھا اس کی جو ہیروین کا نام ہوتا تھا امی کلسوم تھا سب نے اپنے بچوں کے نام امی کلسوم رکھ دیا اس ڈرامے میں بڑا ہٹ تھا یا دانیا نیا نام نکلا ہے چلیں دانیا رکھ لیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس نام کے کیا اثرات ہیں اور نام کے جہاں تک اثرات ہیں اتنے شدید ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آج سے تقریباً کوئی اٹھارہ سال پہلے میں نے رات کو خواب دیکھا میری بڑی بیٹی جو ہے وہ بڑی انٹروورٹ سی تھی مطلب اس کو بہت درپوک سی بچی تھی کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرانا کوئی کام کرتے ہوئے گھبرانا میں نے خواب میں دیکھا ایک لفظ ایسے جیسے وہ پہلے وہ شادی کے نہیں ہو شادی ہوارا لوگ گھروں کے بعد لگاتے تھے لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس پر لکھاوا ہے کائنات اور میں نے کہا یہ کیوں مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس کا نام میں نے کیوں کہ اس کا نام ایون دو وہ منت کا نام تھا کہ میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں بی بی آئیشہ کے نام پر اس کا نام رکھوں گی لیکن اس کی ڈیٹ آف برث اور سب چیز کے ساتھی چیز سوٹ نہیں کی تو مجھے خواب میں یہ نام نظر آیا کائنات اچھا مجھے بہت کم خواب آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو سچے ہوتے ہیں اور یا ان کا کوئی اشارہ ہوتا ہے یا کوئی مطلب ہوتا ہے اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب خواب دیکھیں گے کیا یا آپ استخارہ کر سکتے ہیں نام کے لیے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنی بچی کا نام بدلاتا جب ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہوئے تو میں نے اس کا سکول میں نام کائنات لکھوا دی جب میٹر کے سیٹفیکیٹ میں آتا ہے تو پھر آپ کا برچ سیٹفیکیٹ سارا آپ کا نائی سی اور سارا چینج بڑی عمر میں آکے مجھے انہوں نے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا نام بدل لیں آپ کا نام لالا رخ ہے بڑا رومنٹک سا وہ بجی خون بھی بڑا عجیب اپنا نام لگتا ہے پتہ نہیں میری سب بہنوں کے عام سے نام ہے بہنوں والا نام آتا ہے لالا رخ اب وہ کہتے ہیں جی لالا رخ میں نے کہا اچھا شاروخ کہتے ہوئے تو تم لوگ کو عجیب سا نہیں لگتا لالا رخ بڑا عجیب لگتا ہے تو رخ وہ جیسی جیسے شاروخ خان کے نام میں رخ ہے نا وہی والا رخ ہے شاروخ خان بھی تو لگتی ہیں نا ہاں میں نے فلم رئیس میں بہت مین کاریکٹر ادا کیا تھا تو بہرحال نام بہت سو سمجھ کے رکھنا چاہیے بچے کی دیٹ اور برت اگر آپ کو نہیں نیمرالوجی کا نہیں پتا جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دیٹ لے کے ساروں کو ایڈ کر لیں اور سب حروف کے جو ہیں ایک وزن ہوتا ہے علف بے پیتے جیسے ہم سیون ایٹ سکس لکھتے تھے نا بچوان میں وہ جا کے پیپر کی اوپر بھی لکھتے تھے سیون ایٹ سکس بسم اللہ اس کے وزن بسم اللہ ہے اسی طرح عربی میں حروف کا ان کی کتابی بھی مل جاتی ہے وزن ہوتا ہے جو آپ کے بچے کی دیٹ اور برت آ رہی ہے نا اس کے حساب سے جس وزن کا نام آ رہا ہے یا الفہ بیٹ آ رہا ہے آپ اس سے اپنے بچے کا نام رکھیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اب لوگ سٹرگل کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہوتا ہے لوگوں کے دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے ناموں کی وجہ سے ہوتا ہے کسی تارے ایسے ہوتے ہیں نہیں 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 کام ہوتے ہوتے ہیں اگر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کا آپ کو نظر ہو سکتی ہے آپ کے اوپر کسی کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی آپ پہ کوئی جادو آدو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نام کا اثرات ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اچھا جب ہم نے میں نے اس بچی کا نام بتلا تو یہ وہ بچی تھی جس کو بولو کہ بچے چھلانگ مار لو تھوڑی سوپے سے مجھے ڈر لگتا ہے جب گاڑی چلا تھی تھی ایسا چلا ہے ایسا چلا ہے اور وہ کہتی ہے ہیوی بائک تیز گاڑی پیراشوٹ جمپنگ کی ہے اس نے بنجی جمپنگ کی ہے اس نے وہ جو بوٹس جاتی ہیں وہ یوں یوں والی سارے رولر کوسٹر پارس میں ساری دنیا ملیشیا انڈونیشیا سائی جگہ جا کے اتنی دلیر اور بہادر ہو گئی ہے وہ بچی بدل گئی بھائی ہاتھ میں پنجیہ والا چاکو پہننا اور میں مار دوں گی اور میں تو یہ کر سکتی ہوں اور میں نے کہا بھائی اتنا اثرات ہوتے ہیں نام کے یہ کیسا آپ نے نام رکھ دیا مطلب کہ یہ تو بہادر ہو گئی ہے نا دیکھو اس کے بعد ماشاءاللہ نو سال اومان میں اکیلے جاپ کر آئی ہے جب وہ جا رہی تھی میرا بھائی تک مجھے کہہ رہا تھا کہ تم گلف کنٹری میں اپنی بیٹی کو بیج رہی ہو جوان میں نے کہا ماشاءاللہ سمیتار ہے میرے بچے سنگل مدر ہو نا تو بچوں کو بہادر بڑا کیا ہے کہ اپنا دفاع خود کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ میں نے اس کو اجازت دی اٹکیت تو نہیں بن گئی کھنجر کھنجر ہاتھ میں پکڑ لیا اومان میں کہت رہا ہے ماشاءاللہ پانچ وقت تھی نمازی ہے اور کبھی تذبیر کو لے کے دیکھو نا تو اتنے بڑے بڑے وظیفے کرتی ہے میرے وظیفے سارے وہ ہی بتاتی ہے ماشاءاللہ بلکہ میں اس کو اکثر کہتی میرے لئے بھی پڑ لیا کرو دو رہا بہت میں بھی ٹھیک ہو جاؤں تو نئی پانچ وقت تھی نمازی ہے جینز اینڈ ٹاپ یہاں سے ٹوم بوئی بن کے نکلتی ہے لیکن نماز پابندی سے پڑتی ہے اچھا یہی میرا تھا میں بھی ساری زندگی جینز ٹاپ میں پڑتی تھی جب نیشن میں کام کرتی تھی تو بڑے اشرف صاحب ایک بہت اچھے ہمارے وہاں کلیگ تھے میں ان کے کمرے میں کیونکہ وہ اکیلے بیٹھتے تھے تو ان کے کمرے میں سائٹ پہ میں جائے نماز ڈال کے بڑا سا اینڈو پٹا رکھا ہوتا تھا اس پہ نماز پڑھ لیتی تھی تو دو سال کے بعد جا کے انہوں نے اتنی حمد کی مجھ سے بڑے دس سال بڑے تھے عمر میں اس وقت دس سال پرانی بات ہے مجھے کہنا کہ ایک دن بہت معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات کروں میں نے کہا جی ضرور کریں کیا بات ہوئی نہیں پلیز آپ مائن مت کیجئے میں نے کہا آپ بتائیں کیا بات پرپوس کر لی انہوں نے نہیں بھائی کہتے ہیں آپ نے اپنا لباس اچھا کر لی اچھا ٹھیک ہے نا انہی دنوں میں میں عمرے پہ جا رہی تھی پہلے پہلا عمرہ جب میں نے کیا اور میں جب عمرے پہ گئی وہاں سے واپس آئی تو میں نے کہا شروع صاحب آپ نے اچھی بات کیا مجھے کیوں بری لگے گی تو میں نے لانگ ٹی شرٹ ہپس کو جو کور کرتی ہیں انہوں شورٹ پہنتی جی میں پہلے اور مجھے سلیو لس بہت پسند تھا تو میں نے پھر اللہ سے ایک دفعہ ڈائریک کانورسیشن ہوئی وہ الگ بات ہے ناموں کے حوالے سے تو میں بتا رہی ہوں کہ میری بچی میں اتنا چینجز آئے جو میں نے خود دیکھے چھوٹی بیٹی میری ما شاء اللہ ویسی سٹرانگ آف کریکٹر اور سٹرانگ آف پرسنالیٹی ہے تو اس کا نام کا مجھے اتنی فکر نہیں تھی لیکن بڑی والی کا ہلکا نام تھا اس کے لیے اس کی پرسنالیٹی کو اور اس کے ویڈے ٹو برٹ کے ساتھ یہ زیادہ سوٹیبل تھا تو اس کو راسہ آ گیا اور ما شاء اللہ وہ جس طرح سے چڑھی ہے پھر تو پھر اس نے بہت اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی جو بھی ہے دیکھیں اب آپ نے لباس پہنا ہویا ایک ایج ہوتی ہے جب لڑکیوں ہوتی ہیں شرٹس پہنتی ہیں ٹائٹس پہنتی ہیں بات تو ٹھیک ہے وہ اشرف صاحب کی کہ لباس جو مرد اسی عورت کو پسند کرتا ہے جو پورے لباس میں ہوتی ہے یہ تو ریالیٹی ہے اگر کون مجھ سے پوچھے میری رائے پوچھے کہ تمہیں کونسی لڑکی اچھی لگے گی تو مجھے تو پورے لباس والی وہ اچھی لگے گی سوری سوری میں اس بات پہ تو میں خلیل و رمان بن جاؤں گا ہاں بن جاؤ بن جاؤ بات یہ ہے پورے لباس بھی ہو لیں کردار اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ ہے کردار اٹومیٹک لی آپ کا غلط ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے ہجاب لیا ٹھیک ہے دو سال لیکن اس کو پاکستان کی بات کری میں کسی اور جگہ ہی نہیں کری ٹھیک ہے باہر کے ممالک میں ہم مجھے بتائیں ایجپٹ ہو گیا سیریہ ہو گیا لبنان ہو گیا فلسطین ہو گیا عراق ہو گیا ایران ہو گیا وہاں کون کمیشلوار پہنتا ہے حیادار عورتیں اور باہیا عورت ہونا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ ہماری اسلام کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں لیکن ابھی آپ پھر اس عمر میں آکے سر پہ ڈوبٹا اور فل ڈریس میں کیوں بیٹھی ہیں نہیں میں آپ ابھی بھی پینٹ شٹ پینٹ کے پروگرام دیں میں نے کیے دو شوز جو میں نے کیے کتنے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کہ میڈم آپ سر پہ ڈوبٹا لیں گے آتے ہیں نہیں میں نے اس لیے کیے کہ لوگ اب مجھے مولوی سمجھنے لگے بھائی میں مولانی نہیں ہوں میں بشرا بی بی ہوں وہ پنکی پیرنی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہو جب لالا رخ پیرنی رکھنے شروع ہو گئے میں نے سر پہ ڈوبٹا لینا اس لیے شروع کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فلک نمبر وان مجھے ہیر کلر نہ لگانا پڑے بچوں تو جائے بھائی دیکھو میری عمر میں تو وہ ہے ہی نہیں ضرورت میں نے تو اس کو ایک کور بنایا ہے اس لیے نہیں کہ میں اللہ سے خدا نہ خواستہ یا اپنے مذہب سے نافع ہوں یا میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے یا غلط ہے نہیں I'm with it I'm for it پھر مکمل کرو اب آیا بھی پینا ہوئے کراچی کی ایک بات بتاتی ہے جسی نیچے چنہ چاڑ کی دکان ہے تو آتے ہو جب آئس لینڈ دیکھا وہ ایسی ایک جگہ تھی وہاں ایک ڈڑکی اس نے اب آیا پینا ہو اور فل مطب فل والا عربیوں والا یہاں مطب ماتھے پہ بھی اور آنکھیں کالی بڑی بڑی کاجل آئی اور ایسی ایسی مٹک رہی تھی میں اور میری فرینڈ ہمیں وہاں کے بہت پسندی چنہ چاڑ اس کی آنکھیں دیکھ کے کہتی ہے اب آیا تو بہت پہن ہے مگر آنکھیں بہت ادھر در 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 پھر رہی ہیں تو آیا in the sense مرد اور عورت دونوں کیلئے ہیں مرد کو بھی ہے کہ ایک نظر دیکھو عورت کو بھی ہے کہ مرد کو ایک نظر دیکھو اور پھر آنکھ نیچے کر لوں میرا اکثر نکلنا آنکھ بھی میرے اپوائنمنٹ سی ڈاکٹر کے ساتھ ڈینٹس کے ساتھ میں نکلتی ہوں مغرب کا پڑھ کے نماز تاکہ مجھے پاس ٹائم ہو کیونکہ آج کل نمازیں قریب قریب آ گئی ہیں تو میں جب نکلتی ہوں تو مسجد سے جتنے آدمی نکل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے ضرور دیکھتے ہیں ہم شورجوں ہیں نہیں میں چونکہ یہاں ہی رہتی ہوں اور نیچے وہ سارے دکان داری ہیں وہ میں جو روز دیکھتے ہیں مگر وہ ایک ہماری نہ ایک اخلاقی عادت بن چکی ہے کہ ہم نے ایک نظر دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے کہ کون گھر سے نکلا ہے افصر دیکھا ہے میں نے موٹسیکل پہ وہ جا رہے ہوں گے آگے دو بچے بٹھائیں پیچھے بیگم بیٹھی ہوگی بائیک پہ جا رہے ہیں تو ایسے لڑکی جا رہی ہے تو اس کو دیکھ بھی رہے ہیں یوں گر کے اور آگے بائیک لگ جاتی ہے جا کے ٹرک میں ایسے واقعات بھی میں نے دیکھا اللہ خیر کرے ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی گھر کو بچانے کے لیے عورتوں سے دور بھی رہتے ہیں ایسے بھی ہیں جو کہ ایک بہت پیار کرنے والی عورت کو جو غیر محرم ہے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتے جو ان کا گھر تباہ کرے بلکل رکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے شریف مرد بھی ہیں دنیا میں میری طرح ہاں بلکل اور ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان کی طرح اللہ انہیں خوش رکھے اپنے گھر پہ تو بس آئی تینک کہ نام بہت اہمیت رکھتا ہے نام سے آپ کی ساری زندگی کی لڑی چلتی ہے اور ایک جو ایک معذرت کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اتنا اچھے اچھے نام رکھیں پھر آپ لوگ گھاڑ کے گھر میں اس کو پپو ڈبو ٹٹو یہ نہ کہا کریں یہ چیز بہت نقصان دے ہے آئیشہ کو آشی اور فزیڑا کو فزی یوں نو اس طرح جو فہد ہے تو فادی فادی یہ چیز آپ کی پرسنالیٹی کو سپلٹ کر دیتی ہے اچھا جو آپ کے اندر نیگٹیوٹی آتی ہے وہ آپ کے نام کے سپلٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے اچھا تو یہ پہلے تو نام اسی لیے ہمارے بچپنے میں میری میرے گھر میں کسی کا پیٹ نیم نہیں ہے نہیں ہے ہاں میرا جو چھوٹا بھائی اس کا نام انور ہے ہم اس کو انو انو کہتے تھے تو اس میں انور ایک نور کی چیز چبکنے والا ستارہ ہو سکتا اس کو انو پیار سے کہنے کی وجہ سے اس کے جو بھی چھوٹا موٹی جو اس کی زندگی میں الجنے آئی ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہیں اس لیے ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہئے پورا مکمل نام لیں اور اچھی طرح سے تلفظ ایک تو میں نے دیکھا ہے پنجاب میں تلفظ کا بڑا مسئلہ ہے فلک لوگ اتنا اچھا نام رکھتے ہیں فرحت فرحت تو نام کے پورا میننگ ہی چینج ہو گیا فرحت تو کچھ اور ہے فرحت کچھ اور ہے کچھ اور ٹھیک ہے نا عباس تعباس تو میننگ چینجز کہتے ہیں نا زیر زبر سے سارا معنی بدل جاتے ہیں جب قرآن کے لیے یہ کہا گیا ہے تو نام کے لیے بھی ہے جیسے انیلہ ہے تو ایلہ کہتے ہیں کہی نہیں دیکھو انیلہ نہیں کہیں گے انیلی انیلی ہاں انیلے مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹین کیوں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے اس کو رگڑانا ہے نام کو ٹھیک ہے تو آپ کو پورا نام جیسے ہم ہماری بڑے اچھی میری کام کرنے والی اس کی بیٹیوں کے نام بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ تو اچھی طرح سے وہ کسی کا بھی اس نے پیٹ نیم نہیں رکھا جبکہ وہ انپڑ عورت ہے اس کو نام کی اہمیت کی شاید پتہ بھی نہیں ہے میڈم فلک نام کیسے ہے میرا جیسے فلک ہے فلک نامی آسمان ہے آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا اڑتا ستارہ ہمارا چاند ہمارا جہاز ہمارا ایروپلین ایروپلین نہیں آپ نے میری کبھی فیس ریڈنگ نہیں کی ذرا آپ نچاؤں گا کہ لوگوں کے سامنے فیس ریڈنگ کریں تاکہ لوگوں کو ہی پتہ لگیا فیس ریڈ کیسے کرتی ہیں صحیح اللہ فلک جو ہے نام بہت جلدی اولو بن جاتا ہے اس کو تھوڑا سا مکھن لگائیں گے یہ ایسے آ جائے گا جیسے ڈبر روٹی کے دو پیسوں میں ویسے یہ اپنے کو بہت سمارٹ سمجھتا ہے بہت چلاک سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے میں سب سے فائدہ اٹھا رہا ہوں پھر اللہ نے اس کی بہت اس کا عجر دیا ہے ٹھیک ہے اور کسی کے لئے بھلائی کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر سکتے ہو کرتے رہو کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ روکنا اپنی نیت نہ روکنا کیونکہ کوئی کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا نہیں تو تم اسی کے لیول پر آ جاؤ گے بد کے ساتھ بد کے تم بھی بد ہو گئے تو پھر تمہاری خاصیت کہاں رہی تو نیچے گرنا نہیں ہے تمہارا نام فلک ہے تم نے ہمیشہ اونچی اڑان رکھنی ہے اپنی سوچ بھی اونچی رکھنی ہے اپنا کردار بھی اونچا رکھنے ہیں اور اپنے نام کو بھی ہمیشہ اونچا ہی رکھنے ہیں مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ نہیں میرا خالد تمہاری جتنی سکسس تمہارے نام سے ہے میں تو یہی سمجھتی ہوں تم جب پہلی دفعہ مجھ سے ملے مجھے تم بلکل اڑلو سے لگے مگر آہستہ آہستہ تمہارے ورک کھلتے رہے اور پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہو سمارٹ ہو صرف بس ایک تم سے ریکویسٹ ہے وقت کی قدر آج تو تم نے بہانہ بہت لمبا بنایا تھا لیکن وقت دیکھ کر وقت کی پاوندی کرتا نہیں میڈم وہ اصل میں آپ کا گھر جو ہے اس کی ایرد گیرد ناظری نہیں جب کما ہاں میں تھا تب بھی آپ کے پاس بہانی ہوتے تھے تو دور ہو جاتا تھا اب قریب آگئی ہوں آپ کی وجہ سے میں نے ڈیڑھ لاکھ خرچ کیا گھر لینے پر اب آپ مجھے کما کر دیں گے تو بات ہوگی انٹریو ہر ہفتے ہمارے نہیں ہفتے میں تین دفعہ لگنے چاہیے انشاءاللہ لگیں گے اور لوگ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے پلیز مجھے کال کر کے ناموں کے حوالے سے آپ لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے آپ اپنا نام نیچے لکھیں نیکس ویڈیو میں جو ناموں کا ہم کریں گے اس میں ہم ڈیٹیل بھی بتائیں گے نیمز کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس میں نیم ہوں گے وہ میڈم لالا رکھ سے پوچھیں گے کہ جی یہ نام ٹھیک ہے جیسے عائشہ ہے ابراہیم ہے جو بھی آپ کا نام ہے ہم نیچے لکھیں اور پوچھیں کہ میڈم یہ نام ٹھیک ہے دیٹو برت ضرور لکھیں وزن دیکھ کے آپ اسی ٹائم جواب ہم ویڈیو میں دیں گے باقی جو پرسنل اپنی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے میڈم سے وہ سکرین پر نمبر ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے چینل اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہو یا میں اچھا لگا ہوں میڈم اچھی لگی ہو تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے نا میرے دوست ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد